ہوا علا کل شہین قدیر اسے ہر شہین کی قدرت حاصل ہے لیکن اصل بات جو ہے نا آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے سائن ایشو اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے بٹی دہکے گی وہاں ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقنام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف اور اگر واقعی طرح مسجد اقصہ اور حکومت و سخرا گرا دیے جاتے ہیں تو توفان اٹھے گا عالم عرب میں یا حسنی مبارک ہو یا شاک خالد ہو یا کوئی اور ہو یا نہیں روک سکتے اس دوفان کو نوجوان خون اٹھے گا غیرت اور جو بھی حمیت ہے مسلمان انپڑ سے انپڑ اور بالکل بے دین وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے مسجد تو بنا بھی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپ یہ مرسوں میں نمازی بننا سکتا وہ چاہے کانپور کی مسجد سے مسلمانوں نے جانے دی ہیں چاہے وہ شہیدت کی مسجد سے مسلمانوں نے جانے دی ہیں چاہے نماز نہ پڑھتے ہو لیکن یہ جو حرمت ہے اور یہ جو حمیت اور یہ غیرت ہے اس سے جو توفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمت العزمہ اس کی طرف پیش رفت ہو رہے ہیں کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے پیشنگوئی کی ہے اس کا نکتہ آغاز تھا خلیج کی جنگ صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے ام المحارب یہ ایک جنگ نہیں ہے اس کا نقصہ بھی حدیث میں موجود تھا پیشنگوئی موجود تھی اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمت العزمہ ملحمہ کسے کہتے ہیں لہم گوشت کو کہتے ہیں اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں آج کل بشیروں سے ہوتے ہیں اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھریوں سے نہیں ہوتے ہیں لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں جسموں کے چیزیں اُڑ رہے ہوتے ہیں ملحمہ یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعید ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح بٹکا ان کے دل میں تھا کہ اب ہم امتقام لیں گے ان ارمو سے ان قریش سے اليوم یوم الملحمہ اليوم یوم الملحمہ یہ کہتے ہو جا رہے تھے ایک خاص کیفیت آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن حضور سے کہا کسی دن جا کر کہ سعید تو یہ کہہ رہے ہیں اليوم یوم الملحمہ اليوم یوم الملحمہ وہ تو نے فرمایا ہے نہیں ان سے کہو جا کر اليوم یوم الملحمہ اليوم یوم الملحمہ آج رحمت کا دن ہے آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا لا تصریب علیکم اليوم میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے اِذَا بُو فَانْتُمْ اَتْتُلَقَ جَاؤْتُمْ سب کے سر آساتھ وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت ماضی میں جمل رضی اللہ تعالی اس نے روایت ہے اس میں سے جو عبودعود میں روایت آئی ہے اس میں الملحمت العثمہ عظمہ مونس ہے عاظم کا آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول جنگ عظیم دوم عظیم کا بات ہو گیا عظم سب سے بڑا اور اس کا مونس ہے سب سے بڑی عظمہ الملحمت العظمہ سب سے بڑی لڑائی میرے نظری یہ وار کے معنی میں نہیں ہے بیٹل کے معنی میں انگریزی میں یہ دو نفذ علیدہ ہیں وار بیٹل وار سالوں کو محیط ہوتی ہے بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر لڑائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حضور کے اور قریش کے درمیان چھ سالہ وار تھی جنگ تھی لیکن بیٹلز بیٹل آف اہد بیٹل آف بگر یہ بیٹلز تھی لڑائی ہیں تھے تو عظیم ترین جنگ شاہدو سے ایک بار سے نہ ہو جیسے کہ ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو یعنی اس کی وہ سب کا اتنا معاملہ نہیں اور توالت کا نہیں لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے جس کو کہ یہ لوگ یا کیونکہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ حجاز و حولِ قدس نیو ٹیسٹرمنٹ کی آخری کتاب ہے دی بوک آف ریولیشن ریولیشن آف سید جان اس میں آرمگڈان کہا گیا اس ہے ہر مجدون یہ عبرانی لفظ ہے ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو سطہ مرتفع مجدون میگیڈو میگیڈو ایک وادی ہے مرتفع وادی ہے مرتفع یہ ہے واقع لبنان اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹکڑا جو ٹرائنگل بنتی ہے یہ ہے یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گی اور یہ جنگ جنگ ہے سلیم ہوگی جو کہا ہے مش نے یہ جنگ یہ سلیم سیکنڈ ملنیم شروع ہی تھی تو پہلی سلیمی جنگ ہوئی تھی تھرڈ ملنیم شروع ہوا ہے یہ سیکنڈ سلیمی جنگ ہے یہ کرسیڈ ہے آخری نتیجہ ڈراپ سین وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا حکومت کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی وہ گویا قیامت کی تمہید ہوگی اس کے بعد بس قیامت آئے گی کیونکہ مقصد کائنات تخلیق کائنات پورا ہو جائے گی پوری مقصد